اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سو ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے کہ CS201 پریکٹیکل کا اسائیمنٹ نمبر ٹو آگئی ہے جس کی لازلے 28 دسمبر ابھی کافی دن ہے تو لیکن میں نے آج ہی اپلوڈ کروں گا اس کا سلوشن تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا کمپلیٹ سلوشن بھی بتاؤں گا اور اس کے کوڈ کی ایکسپلینیشن بھی دوں گا تو جو میرے چینل پہ ہیں وہ سب سے پہلے لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کرنا دوسری بات میں اپنی ہر اسائیمنٹ اور قویز کے شروع میں آپ کو یہ لازمی بتاتا ہوں کہ ایزرٹیس کوپی نہ کیجئے گا کچھ نہ کچھ چینجنگ لازمی کیجئے گا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو چینجنگ بھی بتاؤں گا آپ نے کس طرح کرنی تاکہ آپ کے پلیجرزم نہ لگے کیونکہ اس ویڈیو کو کافی لوگوں نے دیکھنا ہے تو اگر آپ ایزرٹیس کوپی کر لیں گے تو آپ کا پلیج ویڈیو کو اس کے لیے آپ کو جو سوفٹیوئر اللاوڈ ہے وہ دیب سی پلس پلس ہے اور آپ نے صرف سی پی پی فائل جمع کروانی ہے اگر کسی کو سی پی پی فائل نہیں جمع کروانی آتی تو وہ میری ویڈیو دیکھ سکتا ہے ہاو تو یوز دیب سی پلس پلس اس میں لائب فور تو سکس اگر جس کو نہیں آتی اس کے لیے یہ اسائیمنٹ انتہائی مشکل ہے کیونکہ لائب فور تو سکس میں ہی انہوں نے ٹو ڈائیمیشنل ارے سورٹنگ الگوریثم وغیرہ کا بتایا ہے تو اس میں صرف ٹو ڈائیمیشنل ارے اور سورٹنگ الگوریثم جیسے ٹوپک ہی یوز ہونے ہے تو اگر آپ نے نہیں پڑے تو آپ ایک دفعہ اس کو لازمی لیکچر لے لیں تاکہ آپ کو یہ کلیر سمجھائے سب سے پہلے میں آپ کو سورٹنگ الگوریثم بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے سورٹنگ الگوریثم پروگرامنگ میں الیمنٹس کو سیکنس دینے کے لیے یوز ہوتا ہے فوریزمپل رو کو صحیح رو میں کنورٹ کرنے کے لیے اور کولم کو صحیح رو میں کنورٹ کرنے کے لیے بے شک اسنڈنگ طور پر یا درسنڈنگ طور پر لویس سے ہائیس یا ہائیس سے لویس کرنے کے لیے سورٹنگ الگوریثم یوز کرتا ہے پروگرامنگ میں بھی اس کو اسی طرح یوز کرتے ہیں کہ رو کو کولم میں اور کولم کو رو میں اور رو کو ارینج کرنا اور کولم کو ارینج کرنا وہ سب سورٹنگ الگوریثم کرتا ہے تو انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے کہ write a c++ program which will sort the elements of two dimensional array in column and rows wise format بالکل ایک c++ آپ نے پروگرام لکھنا ہے جو کہ رو اور کولم کے two dimensional array use کر کے رو اور کولم کے جو elements ہے اس کو سورٹ کر سکے سورٹ مطلب اس کو ترتیب دے سکے تاکہ ہمیں پتہ لگ چکے ترتیب دے سکے اور نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں table one table one میں انہوں نے بھی data دیا ہے آپ کو question امید کرتا ہوں سمجھ آ گیا ہوگا سیدھی سی بات ہم نے ایک c++ program لکھنا ہے جس میں آپ نے رو اور کولم کو ارینج کرنا ہے two dimensional array سے یہ دیکھیں یہ table number one دیا گیا ہے جس میں انہوں نے یہ ہمیں question دیا ہے کہ یہ table ہے اس کی row اور کولم کو ہم نے سورٹ کرنا ہے اس کی row اور کولم کو ہم نے arrange کرنا ہے اس کی row اور کولم کو ہم نے arrange کرنا ہے دیکھیں instructions میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو آپ نے two dimensional array کا ایک variable بنا لینا three by three کا اس کے بعد آپ نے function کو جو name دینا ہے وہ display کے نام سے variable دینا ہے جس میں ہم نے row wise اور column wise array کو input کروائیں گے اس کے بعد آپ نے جب row calculate کرنی ہے تو اس کے variable کو نام آپ نے sort row دینا ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے column calculate کرنا ہے تو اس کا آپ نے دینا ہے sort column کے نام سے نا دینا ہے اور اگر آپ نے sort row اور sort column کا دونوں کا sum لینا ہے تو اس کو ہم نے diagonal sum کے variable دینا ہے اس کے بعد یہ انہوں نے sample output دیا ہے کہ row wise sorted array اس طرح ہونی چاہیے column wise sorted array اس طرح ہونی چاہیے اور دونوں کا جو sum ہے وہ 122 اور 122 ہی آنا چاہیے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ row wise sorted کس طرح کی ہے انہوں نے صرف جو چھوٹے ہے اس کو پہلے لے لیا اس سے بڑا پھر اس سے بڑا یہ دیکھیں پہلے 9 29 یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہی دیکھیں یہ تھا 56 27 9 اب کیا ہے row wise sorted میں 9 27 56 یعنی کہ چھوٹا پہلے لے آیا اس کے بعد دوسرا کیا تھا 25 32 18 اب انہوں نے کیا کر دیا row wise sorted array میں 28 25 32 اس کے بعد تیس گیانا تھا 88 اس کے بعد row wise sorted میں کیا کر دیا گیانا تیس 88 تو اس طرح آپ نے row wise sorted کرنا ہے تاکہ سب سے چھوٹا پہلے ہے اس سے اس کے ساتھ بڑھائے پھر اس سے بڑھائے کو اس طرح بھی کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے کولم اور row کا پتہ ہونے چاہیے کہ کولم ہم کس چیز کو کہتے ہیں اور row کس چیز کو کہتے ہیں اس آپ سے پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے sorted کس طرح کرنا ہے چھوٹا پھر اس سے بڑھا اور پھر اس سے بڑھا اس طرح آپ کی row wise sorted ہو جائے گی اور انہوں نے نیچے آپ کو instruction بھی دیئے کہ اگر آپ یہ instructions stable کے علاوہ کوئی data use کرتے ہیں تو آپ کے 5 marks جو ہیں وہ deduct ہو جائیں گے تو چلتے ہیں اس کے code کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو اس کا code run کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی confusion نہ رہے کہ یہ code run ہوتا بھی ہے کہ یہ program یہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں تو سب سے پہلے میں آپ اس کا یہ دیکھیں جی اس کا program میں نے run کیا ہے سب سے پہلے اوپڑ آیا ہے source data array source data array مطلب جو انہوں نے ہمیں data دیا تھا یہ دیکھیں انہوں نے یہی ہمیں table دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کے بعد row wise sorted array بھی یہی ہے آپ بے شک چک کر لیں column wise sorted array بھی یہی ہے اور دونوں کا sum بھی میں آپ کو آپ کے دیکھیں 122 ہے بے شک آپ جو ان کا sample output ہے وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو clear سمجھا جائیں چلیں شروع کرتے ہیں اس کے code کا سب سے پہلے ہم نے header file ڈال دیا ہے جیسا انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے two dimensional array کا ایک variable بنا لینا ہے int array ہم نے وہ دیکھیں variable بنا لی اس میں ہم نے سارا sample output اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ایک display کے نام سے void function بنانا ہے جس میں آپ row اور column کو display کریں گے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے میں جو ہے وہ ایک بنا لیتا ہوں function اس کے اندر میں نے array لگائی ہے دو nested loop لگائے ہیں row اور column کے لیے دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ایک function آپ نے اور بنانا ہے جس میں آپ نے row کو display کرنا ہے void sorted جس میں ہم نے row کو calculate کرنا ہے ہم نے ایک function بنایا sort row کے نام سے اس میں int array جو ہم نے two dimensional کی تھی وہ لگائی اس کے بعد ہم نے دو nested loop تین loop لگائے ہیں جن کو nested loop کہتے ہیں کیونکہ sort اس طرح row نہیں ہوگی اس کے لیے ہمیں nested loop لگانا پڑے گا loop کا آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلا loop کس لی ہوتا ہے دوسرا loop کس لی ہوتا ہے ہم نے void sort row کے نام سے بنایا اس میں ہم نے یہ سارا کر دیا اس میں ہم نے nested loop لگائی ہے اس کے بعد array if کی statement لگائی ہے array array کی condition لگائی اس کے بعد ہم نے اسی طرح ہی جس طرح اوپر as it is نیچے copy up مار دینا اس کے بعد آپ تھوڑی سی اس میں changing کر دینا کہ ہم نے ایک function بنایا sort column کے نام سے sort column کے نام سے ایک function بنایا اس میں بھی ہم نے identities وہ ہی کیا ہے اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے ایک function بنانا ہے diagonal sum کے نام سے جس میں ہم نے row sort row and sort column کے جو دونوں کا sum ہے وہ اکٹھا combine کر دینا function ہم نے diagonal sum کے ساتھ بنایا اس میں اس کی array لگائی ہے اس کے بعد ہم نے جو دونوں کا وہ جو sum ہے وہ calculate کر دیا اور ادھر سے باہر آکے ہم نے see out دونوں کی statements کروا دی ہے کہ some of diagonal elements اور اس طرح some one اور some two کر دینا پہلے ہم نے int main اس لیے نہیں لکھا تھا کیونکہ ہم پہلے function میں کام کر رہے ہیں function میں کام کرنے کے بعد اب ہم int main میں کام کریں int main میں آپ نے کرنا کیا آپ نے ایک source array کا see out بنا دینا source array مطلب جو کہ ہمیں انہوں نے data دیا ہے دوسرا آپ نے row wise sorted array کا بنا لینا ہے تیسرا row wise sorted column کا بنا دینا بس اس کے بعد یہ آپ کا program run ہو جائے گا تو یہ code ہے پورا اور یہ 100% correct ہے as it is اگر آپ اس کو ہی copy اسی طرح copy کر کے آپ as it is ادھر لکھ دیں گے تو یہ آپ کے لئے مشکل ہوگا کیونکہ وہ آپ کا plagiarism لگ جائے گا کیونکہ یہ ویڈیو کافی لوگوں نے دیکھنی ہے تو آپ نے changing کی طرح کرنی ہے جیسے int i میں نے لکھ ہے آپ کو your variable لکھ دو int i j لکھ ہے آپ کو your variable لکھو لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ کرنا پڑے گا جہاں جہاں i اور j ہے اس کو بھی آپ کو ساتھ ساتھ موڈیفائی کرنا پڑے گا change کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا error نہ آئے اسی طرح آپ variable change کر کے کر کر کے اپنا plagiarism بچا سکتی ہو as it is copy مانیں گے تو آپ کا plagiarism لکھے گا وہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا جو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے variable کی جو changing ہے وہ کر کے آپ کر سکتے ہیں یا بیچ میں آپ کو statement ڈال سکتے ہیں comment ڈال کے comment جس کو کہتے ہیں کہ وہ پھر آپ کو error نہیں آئے گا comment 2 slash lines ہوتی ہیں وہ لگا کے آپ لکھ سکتے ہیں ہم یہ program کس لئے لکھیں write a program اس طرح اس طرح کچھ بھی آپ کر کے آپ changing کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی assignment cs201 practical کی like share subscribe لازمی کیجئے گا کیونکہ بہت میند لگتی ہے code بنانے میں پھر اس کی ویڈیو بنانے کے لئے کوئی بھی آپ کو code سے related مسئلہ ہو یا آپ کو کسی اور چیز کی assignment یا gdb چاہیے ہو تو آپ مجھے comment میں بتا سکتے ہیں میں اس کا بھی آپ کو solution provide کر دوں گا اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی وہ بھی آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو answer دے دوں گا پھر بار بار بتا ہوں کہ as it is copy نہ کیجئے گا plagiarism لگ جائے گا آپ کا پھر آپ کے لئے مشکل ہوگی تو like share subscribe لازمی کیجئے گا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک share کریں تاکہ ان کا بھی یہ question جو ہے وہ solve ہو سکے اور like share subscribe لازمی کیجئے گا